السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں عبدالخدوص شمانیز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج بہت ہی برننگ جو ایشو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے مکہ مسجد میں ملاد النبی کے دن جو خطبہ دیا گیا اس پہ اتنے اعتراضات اٹھے اور رزوان خورشی صاحب کو خود سامنے آ کر اس کی صفائی دینی پڑی تو اس کے بارے میں حافظ مزفر صاحب ہمارے ساتھ ہے جو کہ الحمدللہ علم رکھتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے اس کی تاریخ کیا ہے اور اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں اس بارے میں بتائیے اللہ اکبر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں فتنے کا جو دور چل رہا ہے اور اس پہ فتنہ بھی جو ہے طرفہ تماشا یہ ہو گیا ہے کہ خودبہ ملاد پہ بھی اعتراض ارے بے خوف ہو مکہ مسجد کی جو تاریخ ہے خودبہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی پائیدار شخصیت جو بانی جامعہ نظامیہ ہیں فضیلت جنگ مولانا شاہ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروخی علی رحمت و رضوان نے جب حرمین شریفین کو گئے تھے اپنے ہین حیات میں تو وہاں پر حرمین میں ملاد پاک کا خودبہ انہوں نے سنا وہ خودبہ سن کر مننو ان اسی خودبے کو سرزمین دکن میں مکہ مجید کے ممبر سے جو ہے اس کو رائش کیا تو الحمدلہ بڑی خوش بات ہے اور پھر کون رائش کر رہے ہیں ارے شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ خان فاروخی علی رحمت و رضوان نے جو ہے اس خودبے کی جو ہے ابتداد آلی مکہ مجید میں کیونکہ یہ خودبہ حرمین میں سن کے آئے تھے ملاد پاک کا خودبہ حرمین میں سن کے آ کر یہاں اس کی بنیاد آلی اور یہ سمجھ میں نہیں آمی جو اعتراض کر رہے ہیں ارے بیداد بیداد کان کی بیداد بابا تم جو پینٹ شیٹ پینٹے ہیں یہ کون ساری باس ہے تم جو گھروں میں دعواتان کرتے ہیں شادی خانے میں جو ہے شادی خانے میں شادی کرتے ہیں یہ کون ساری باس ہے یہ ہے اسلام میں یہ بیداد نہیں ہوتی آپ گھڑی پینتے ہیں کوٹ پینٹ پینٹیں ہیں سوٹ بود پینٹے ہیں شیروانی پینٹیں ہیں شادی کے دن شیروانی ولیمے کے دن کوٹ پینٹ یہ کون ساری باس ہے کون سی یہ یہ کوہ صاحبہ آپ یہ طرح سمجھ میں نہیں آتا نئے نئے ختم کے ڈشنس رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مظاہرے میں یعنی کامپیٹیشن میں جو ہے یہ سب بیدد سمجھ میں نہیں آتا ہی گھڑی پین کے جو ٹائلے ٹا بنا کے جاتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے اس خسم کے جو کومٹ پر بڑھتے ہیں ایک اوسی ہے کہ طریقہ ہے ارے بھائی اگر آپ ایسا ہر چیز کو بیدت بولیں گے تو آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائیں گا نعوذ بللہ من ذالک ایسے خسم کے مت کام کریے ہاں ایسا کام نہ کریے جو کام شریعت متحرہ سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے خدا کی خسم یہ تو خدا کی خسم جس کے صدقے میں شریعت ملی وہ ہستی کے ملانت کا خدبہ دیا جارہا اس پر اعتراض کرتے ہیں اپنے اعتراضات کو بند کریں اپنے نفاق کو جو ہے ختم کریں دلاؤں سے توبہ استقبار کر کر جو ہے صحیح راستے کو صحیح ڈھنگ کو اپنا